آج دنیا بہت آگے چلی گئی ہے ہمارے بنیادی مسائل جیسے معیشت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نظام سیاست ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نظام عدالت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا کا قرآن کریم کیونکہ ہمیشہ آگے رہتا ہے تو آج کی جو معاشی مسائل ہیں ان کا حل سیاسی مسائل ہیں ان کا حل عدالتی مسائل ہیں ان کا حل معاشرتی سماجی مسائل ہیں ان کا حل قرآن کریم فنڈیمنٹلز دیتا ہے اور ہر اہد کے آدمی کو ان فنڈیمنٹلز کی روشنی میں ایک سسٹم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے آج ہم بیٹھیں دوہزار بائیس میں تین ہزار بائیس میں بھی لوگ قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے اور قرآن کریم ان کی ان کی ذہنی امامت ان کی بھی کر رہا ہوگا تو آج کی جو موجودہ مسائل ہیں ان کا حل جیسے ایک اصول قرآن کریم دے رہا ہے کیا ہم قرآن کریم کی اس روشنی سے وہ استنبات نہیں کر سکے جو اللہ تعالی ہمیں روشنی فراہم کر رہا ہے کہ دیکھو یہ سسٹم بنانا تمہارا کام ہے اصول میں تمہیں دے رہا ہوں بے شک بہت آپ نے بنیادی بات کہی دیکھیں دنیا میں ہم جو بھی نیکی اور عبادات کے کام کر رہے ہیں نا آپ دیکھیں ہم نے رمضان کے روزے کی بات کی وہ بھی اس لیے ہے کہ اس میں قرآن اترا ہم نماز پڑھتے ہیں کیوں تاکہ نماز کے ذریعے جو ہم نے حق کا نظام قائم کرنا ہے اس میں مدد مل سکے اصل چیز آپ کا حق کا نظام قائم کرنا ہے اور قرآن کریم کی حیثیت آپ یہ دیکھیں کہ یہ نازل کس لیے ہوا کیا یہ اس وقت میں اس ریاست کے لیے نازل نہیں ہوا تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے مثال بنا رہے تھے تو ایک ریاست میں سیاسی مسائل بھی ہوتے ہیں معاشی مسائل بھی ہوتے ہیں عوامی مسائل بھی ہوتے ہیں تو یہ تو بنیادی طور پر انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا تھا جس مسائل کے اندر قبائلی سسٹم کی کچھ کمزوریاں تھی سیاسی اعتبار سے جھگڑے تھے معاشی پریشانیاں تھی اس ریاست مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کو آئین بنا کے ان تمام مسائل کو حل کیا تھا کیا یہی قرآن آئین نہیں بنا تھا جب صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور ان کی میشت کو حضور نے ڈیولپ کر دیا تھا چند دنوں میں کیا یہ قرآن آئین نہیں بنا تھا